ایک گھنا جنگل تھا اور اس جنگل میں شیر اور شیرنی رہا کرتے تھے اور شیرنی گرب بطی تھی اور شیرنی ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیتی ہے شیر اور شیرنی اپنے بچے کے لیے بہت خوش تھے اور وہیں شیر کے پیدا ہونے کی خبر ایک بھالو کو پتا چلتی ہے اور تب ہی بھالو شیر اور شیرنی کے پاس پہنچتا ہے شیر مہاراج آپ کو بہت بہت بدھائی ہو آپ نے ایک عدبود بچے کو جنم دیا ہے اور یہ بچہ عدبود شکتیوں سے بھری پور ہے آپ کو اس کا بڑے ہونے تک بہت ہی اچھے سے خیال رکھنا ہے اور اتنا کہہ کر بھالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور بھالو کی یہ باتیں سن کر شیر اور شیرنی بہت خوش ہو جاتے ہیں پر یہ ساری باتیں اس جنگل میں رہنے والا بلہ نام کا ایک چیتہ سن لیتا ہے اور بلہ کی ایک سینہ تھی وہ ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ سوچتا تھا کہ میں کب اس شیر کو ماروں گا اور کب میں اس جنگل کا راجہ بنوں گا اور بھالو کی یہ بات سن کر بلہ جیتہ اپنی سینہ کے پاس جا کر کہتا ہے ہمارے سپ نے توڑنے کے لیے اس سیر کے گھر پر ایک شپیت سیر نے ایک جرام لیا ہے اور وہ بچہ کوئی بابولی بچہ نہیں ہے مجھے بھالو نے بتایا اس کے پاس کچھ عدفت سکتیاں ہیں ارے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کو حاصل کرنا ہوگا اس کوئی سکتیوں کو ہمیں چھیننا ہوگا اسے اپنے جال میں پھسانا ہوگا ہاں تو اے ملکل صحیح کہا ہمیں آج ہی اس بچے کا اپران کرنا پڑے گا چاہیں اس کے لیے ہمیں شیر اور شیرنی کو کیوں نہ مارنا پڑے اور ادھر شیر اپنے بچے کو شمبہ نام دیتا ہے شیر شیرنی اور اس کا بچہ سو رہے تھے آدھی رات ہو چکی تھی اور تب ہی بلہ اپنی سینہ کو لے کر وہاں آتا ہے اور وہیں شیر کو کسی کی آنے کی آہٹ ہوتی ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اور سامنے بلہ کی سینہ کو دیکھ کر شیر کہتا ہے سب یہاں کیسے تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں تو اس جنگل سے باہر کر دیا تھا نا ہاں تمہارے بچے کی آنے کی خوشی میں ہم یہاں چلے آئے ہم سے رہا نہیں گیا ہاں 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 تم سب میرے بچے سے دور رہو چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا اور تب ہی سارے چیتے شیر پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور وہ چیتے شیر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں ایک جنگل میں راجہ اور رانی نام کے شیر اور شیرنی رہا کرتے تھے اور وہ دونوں بہت ہی گریب تھے ان کے پاس کھانے کو بہوجن بھی نہیں تھا اور ایسے میں شیرنی رانی نے اپنے دو بچوں کو جنم دیا ایک شیرنی تھی اور ایک شیر لیکن راجہ اپنی بیٹی کو دیکھ پریشان ہو جاتا ہے اے بھگوان میں نے تو تم سے صرف ایک بیٹا ہی مانگا تھا اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے کہاں سے لاؤں گا تب ہی شیر ایک دور جنگل میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا آتا ہے اور رانی کو پتا بھی نہیں چلتا جیسے ہی شیر وہاں سے نکلتا ہے تو ترنت ایک بھاگ آ جاتا ہے بھاگ شیرنی کے بچے کو دیکھ کر کہتا ہے ارہ واہ شیرنی کا بچہ اس کو کھانے میں تو بہت ہی مزہ آئے گا اور تب ہی وہ شیرنی کے بچے پر حملہ کرنے کو ہوتا ہے تو وہ ہی ایک ہاتھی آ جاتا ہے اے دوست بھاگ چلے جاؤ یہاں سے تمہیں شرم نہیں آتی ایک بچے کی جان لینا چاہتے ہو اور وہ بھاگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی وہ ہاتھی بچے کو لے کر بکری کے پاس آ جاتا ہے تم نے بہت اچھا کیا ہاتھی بھائی جو اس بچے کو یہاں لے آئے میں اس کا بہت خیال لکھوں گی اور وہ بکری اس شیرنی کے بچے کا کافی خیال رکھتی ہے اور اس کو ماں کی کمی بھی نہیں محسوس ہونے دیتی اور بکری اس کو وہ ہر چیز سکھاتی ہے جو ایک شیر سکھاتا ہے اور وہ وچہ بھی بکری کے ساتھ خوب مزے کرتا ہے اور ایسے ہی سالوں بیچ جاتے ہیں اور وہ شیرنی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس جنگل کی رانی بن جاتی ہے اور ہر جانور اس کی بات مانتا ہے اور ادھر راجہ کا بیٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑا ہی آل سی اور نکم میں قسم کا تھا وہ ہمیشہ ادھر ادھر ہی بھٹکتا پھڑتا رہتا تھا اور ادھر راجہ شیر یہ دیکھ بڑا ہی پریشان تھا ارے یہ میرا لڑکا تو بڑا ہی نکمہ نکلا میں نے سوچا تھا بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا لیکن ہی اپنا خود کا پیٹ بھر لے یہی کافی ہے اور اس بار راجہ کے بیٹے کا سامنا اسی باگ سے ہو جاتا ہے اور باگ بھوک سے بلبلہ رہا ہوتا ہے آہ اب مجھے بہت بھوک لگی ہے اب میں تجھے کھا کے اپنی پیاز بجاؤں گا ارے نہیں نہیں تم مجھے مت مارو اور باگ اس کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کمزور ہے تو اس لیے وہ پنجرے میں بند کر دیتا ہے راجہ شیر کا بچہ بہت چلاتا ہے لیکن اس کی آواز ایک گائے سن لیتی ہے تب ہی وہ شیر راجہ کے پاس پہنچتی ہے مہاراج مہاراج آپ کے بیٹے کو ایک دوشت باگ نے پنجرے میں قید کر لیا ہے اور وہ کچھ ہی دیر میں اسے کھا جائے گا اتنا سنتے ہی وہ باگ کے پاس پہنچتے ہیں اور گسے سے لال ہو جاتے ہیں اور وہ باگ شیر اور شیرنی کو بھی پنجرے میں بند کر دیتا ہے اب دیکھتا ہوں تمہیں کون بچانے آئے گا اور تب ہی شیر کی بیٹی شیرنی پیچھے سے آتی ہے اور باگ کو ایک جھٹکے میں مار دیتی ہے راجہ شیر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر شیر اور شیرنی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور سب ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں ارہ بچوں میں نے سنا ہے تم ویڈیو پوری دیکھ لیتا لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ابھی کر لو سبسکرائب کر لو بھائی